بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پرنسپل یہ ہمارے پاس جو فنڈامینٹل پرنسپل آف آرگینک کیمسٹری کیمسٹری فائیڈو کاربلز ہمارے پاس الکائر ہیلائٹس ہیں اس کے بعد ہم الکوال فینول کے طرف جالتے ہیں الڈی آئر کیٹول کاربوکسی کیسٹرز اینڈ دین دا میکرو مالیکیوز یہ ایک لسٹ ہے یہ وہ یونٹس ہیں جن کو آرگینک کیمسٹری کے اس پورچر میں ہم ڈسکس کریں گے اب ساتھی سال ہم نے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہ کچھ بکس ہیں مختلف بورڈز کی مختلف پروونسز کی یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز پنجاب ٹیکس بک بورڈ اس کی بک تو یہ ہے لیکن آپ کے پاس واک سیڈز کی کیمسٹری ٹویلو یہ بک ہونی چاہیے یہ بک نہ صرف آپ کو ایف ایسی میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے بلکہ آپ کے ایف ایسی انٹری ٹیس کے لیے بھی یہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ساتھی ساتھ آپ کے پاس یہ فیڈل کی بک ہونی چاہیے کے پی کے کی بک اس طرح سن ٹیکس بک بورڈ ہے پھر بلوچس طرح ٹیکس بک بورڈ یہ تمام بکس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کو آپ نے دیکھنا ہے اب ہم آتے ہیں جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے پی ایم سی کی جو آٹ لائن اس میں پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بیسیکلی ہم تین چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں ایک اورگینک کیمسٹری اور اورگینک کمپاؤنڈز اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کلاسیفکیشن آف اورگینک کمپاؤنڈز اور یہ ہم کلاسیفکیشن دو طرح سے کریں گے ایک سٹیکچر کی بیس پر اور ایک فنکشنل گروپ کی بیس پر اور اس کے بعد پھر ہم آئیسو میریزم کی طرح بڑھتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ تین میجر آپ اس کے کہلیں جس کو ہم یہ جو پہلا ہمارا یونٹ ہے اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ میرا لیکچر لینے سے پہلے آپ نے پی ٹی بی سے یعنی یہ واک سیڈز کی جو بک ہے اس طرح یہ جو آپ کے پاس فیڈل کی بک ہے یا جو باقی بکس ہے اس میں آپ نے یہ جو ٹاپکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے ان سے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے جو جو چیز اگر آپ سن بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو پنجاب ٹیکس بک بورڈ فیڈل اور باقی بورڈ کی جو بکس ہیں ان کو ریڈ کرنا ہوگا اگر آپ پنجاب ٹیکس بک بورڈ اگر آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ میں آپ سٹوڈنٹ ہیں تو دیفنیٹی آپ کو پھر فیڈل کی اور دیگر جو پرویڈنسز ہیں ان کی بکس کو پڑھنا ہوگا میں نے آپ کا کام آسان کر دی میں نے کام آپ کا آسان کر دی ہے میں کہتا ہوں آپ نا مین فوکس کر لو پنجاب ٹیکس بک بورڈ پہ اور فیڈل کی بک پہ باقی جو ہے نا وہ ساری کے ساری اس میں جاگر کوئی پلاس مائنس کوئی چیز آئے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ لیکچر میں شیئر کرتا جاؤں تو ہی ہم آغاز کرتے ہیں اور آج کا لیکچر ہمارا آج کچھ لیکچر میں میں صرف آپ کو اورگینک کمپاؤنڈز اور پھر اورگینک کیمسٹری اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھا سٹوڈنٹ ہم آغاز کرتے ہیں اورگینک کیمسٹری اورگینک کیمسٹری کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو کیمیکل کمپاؤنڈز کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کیمیکل کمپاؤنڈز کے بارے میں ہم کیمیکل کمپاؤنڈز کو on the basis of their origin یہ ذر میں رکھنا ہے on the basis of their origin on the basis of origin کہ ہم ان کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں ہم کیمیکل کمپاؤنڈز کو کیمیکل کمپاؤنڈز کو ہم دو عصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز اور ان اورگینک کمپاؤنڈز یہ جو آرگینک کمپاؤنٹس کا لفظ آرگینک ہے جارہا اس کو دیکھنا سیونٹین ایٹی سب سے پہلے یہ لفظ جو نا آرگینک اس کو انٹرڈیوز کروائے گا سیونٹین ایٹی میں آرگینک کا آرگینک کا لفظ آرگن سے آیا اردو میں اگر ہم اسے کہنا آرگن کبھلا کہتا ہے آرگنز آزا آزا جیسے ہمارے باڈی آرگنز ہیں باڈی آرگنز ہمارے ہاتھ ہے لنگز ہے ہمارے کٹنی ہے ہمارے ہینڈز ہے آئیز ہے آل دیز آرگنز باڈی آرگنز اگر آپ پلانٹس میں چلے جائیں تو روٹس ہیں روٹس کے بار فلارس ہیں فلارس کے بار لیوز ہیں فروٹس ہیں وہ سارے کے سارے ان کے آرگنز ہیں تو یہ آرگن لیکن اگر آرگنز سے بھی تھوڑا سارے پیچھے جائیں تو لفظ جہاں بھی یہ آرگن کا لفظ آتا ہے نا تو اشارہ لائف کی طرف ہے زدگی کی طرف ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ یہ ماضی میں سیونٹین ایٹی کی بات کرنا ہوں کہتے تھے کہ وہ وہ کمپاؤنڈ جو لائف رکھتے ہیں جو لیونگ آرگینزم سے حصل ہوتے ہیں انہیں آرگینک کمپاؤنڈ ساتھ سے تو میں کہوں گا کہ آرگینک کمپاؤنڈ دوس کمپاؤنڈ جن کو ہم لیونگ آرگینزم سے حاصل کرتے تھے یہ میں ماضی کے بات کروں اب بھی اب بھی ایسا ہی ہے مثلا میرے پاس ہے ایسی کسٹ ہے ایسی کسٹ ہم اسے وینیگر سے حاصل کرتے ہیں وینیگر وینیگر سرکہ 5 to 8 percent ایہویس ڈائیڈیوڈ سلوشن آف ایسی کسٹ ہے وہ گرد وینیگر سرکہ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہے جسے ہم کہتے ہیں الکوھل ایتھانول کو میں کہہ رہا ہوں شراب سے اس کو آثر کیا جاتا تھا ہمارے پاس جو ہے تار تاریک اسڈ تار تاریک اسڈ گریپس گریپس بلکل اسی طرح لیدر کی ہم بات کرتا ہے میں سلک کی بات کرتا ہوں میں کوٹن کی بات کرتا ہوں میں بٹر کی بات کرتا ہوں میں چیز کی بات کرتا ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا ان کا جو اوریجن ہے وہ ڈیوینگ اورکریسم ہے پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں یا مایکرورگنز ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ ہی نو گینی کمپاؤنڈ کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے دوس کمپاؤنڈ which were اپٹینڈ اپٹینڈ فروم منرلز منرلز نون لیونگ باڈیز نون لیونگ سے نون لیونگ ایک بار زیر میں رکھنا ہوں سٹوڈنٹ جب بھی نہ کسی لفظ کے شروع میں ان آئے ان آئے آئے این آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نوٹ نوٹ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ان ان آرگینک جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ان یا آئے بائیوٹک آبائیوٹک آئے یا این آئے تو اس کو ہم نوٹ کے معنی میں لیتے ہیں میں مسئلہ ہمیں ایک لفظ پردائے ہیں ایٹم کے بارے میں آ ٹومی یہ ایٹم کا نام آمی نوٹ ٹومی مین ٹو کٹ ٹو کٹ مطلب جس کو آپ مزید نہ کٹ سکیں آئی مین انڈویزیبل یہ ایٹم کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو آ ان آرگینک جو ڈیوینگ آرگینیزم سے نہیں آصل ہوتے جن کو ہم مینرل سے حصل کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس بہت ساری ایکسیمپلز ہیں آپ کے پاس یہ جو مینرل ریسنس ہیں جیسے آپ ایچ سیل کی بات کرتے ہیں آپ ایچ ٹو ایس سو فور کی بات کرتے ہیں اسی طرح بالکل کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں ہم ماربل کی بات کرتے ہیں ماربل چوک کی ہم بات کرتے ہیں ہم ماربل کی بات چاہاں اور بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ منرل سے نو لیونگ باڈیز سے حاصل ہوتے ہیں ان کو انارگینک کمپاؤنز کہتے ہیں یہ جو میں نے اورگینک انارگینک کو کلاسیفائی کیا ایک سائنٹسٹ سائنٹسٹ کا نام جے برزیلیس جے برزیلیس برزیلیس اور 1815 زہنٹر بکس 1815 ہی انٹریڈیوز تھا وائٹل فورس تھیری اس نے کہا کہ اسے سارے بات کی بات اس نے کہا کہ لیونگ اورگینزم صرف اور صرف یہ اورگینک کمپاؤنز صرف اور صرف لیونگ اورگینزم کی باڈی میں ہی پروڈیوز ہوتے ہیں اور ہم اورگینک کمپاؤنز کو لیونگ اورگینزم سے ہی حاصل کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی پریپریشن میں ایک وائٹل فورس ایک مافوکل فطرت کوبت انبولو ہے وہ جو وائٹل فورس ہے اس کو آپ لیونگ میں انٹریڈیوز نہیں کروا سکتے لہذا برزیلیس کہتا ہے کہ لیونگ میں آپ سنتیٹیکلی آپ آرٹیفیشلی آپ لیونگ میں اورگینک کمپاؤنڈ کو پرپیر نہیں کر سکتے اور اس تھیوری کی اس نے نام کیا دیا وائٹل فورس نہیں لیکن بال میں وولر فریڈریک وولر ایوہ جرمن کیمسٹ اس نے یوریہ کو پرپیر کیا اس سے پہلے یوریہ جو ہے نا سی ڈبل بارڈ ہے اوہ این ایچ ٹو این ایچ ٹو اس سے پہلے جو یوریہ تھا نا دیٹ واس اپٹین فرم دی یورن آف بیبلز اس نے وولر نے لیب میں یوریہ کو پرپیر کیا اور یوں اس نے بتا دیا کہ آرگینک کمپاؤنڈ کی پریپریشن میں کوئی وائٹل فورس انبولڈ نہیں ہے وولر کے بعد اور بھی کیسا ہے میں آپ کو یہ ٹیبل یاد کروانا چاہتا ہوں اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ وولر نے یوریہ کو سب سے پہلے لیب میں پرپیر کیا اس کے بعد قابز ہے قابز نے اسٹی کیسٹ کو پرپیر کیا برثیلٹ ہے اس نے میتھین کو پرپیر کیا تو اس طرح لیکن جو کریڈٹ ہے رنجیکشن آف وائٹل فورس ہیری کا وہ کریڈٹ ہم کس کو دیتے ہیں وولر اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کس اس آرگینک کمپاؤنڈ صرف وہ نہیں ہیں جو لیونگ آرگینیزم سے آتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ وہ بھی ہیں جن کو آپ لیب میں پرپیر کرتے ہیں آرٹیفیشلی پرپیر کرتے ہیں وہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ کے پھر نئی ڈیفنیشن کیا ہوگی نئی ڈیفنیشن کے طرف آتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کے سٹوڈنٹ جو نئی ڈیفنیشن ہے نا آرگینک کمپاؤنڈ اس کی جو نئی ڈیفنیشن ہے وہ ہے کہ آل دوز کمپاؤنڈ وچ کنٹین میں او سی آرگینک کمپاؤنڈ کو میں او سے لکھوں گا او سی کیا ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہیں آل دوز کمپاؤنڈ وچ کنٹین کاربن ایز این ایسینشل ایلیمنٹ الانگ وید الانگ وید الانگ وید ہائیڈوجن اکسیجن نائٹوجن سلفر فاس فورس ہیلوجن اور مئنی مور تو وہ تمام کمپاؤنڈ جن میں کاربن ایک ایسینشل ایلیمنٹ کے طور پر اور کاربن کے ساتھ ساتھ ہائیڈوجن اکسیجن نائٹوجن سلفر فاس فورس وغیرہ یہ تمام بھی موجود ہوں یا ان میں سے کچھ موجود ہوں ان کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں دیارکارڈ اورگینک کمپاؤنڈ مثلاً میرے پاس یہ نا سی اچھ فور ہے میتھین ہے کاربنیز دا سینٹل انڈر سینٹل انڈمنٹ مرے پاس سی سکس ایچ ٹویل او سکس ہے دسیس دا گلوکوز کاربنیز ایچن ہائیڈوجن اکسیجن ویہے سی ٹویل ایچ ٹویل ایچ ٹویل ایچ ٹویل ایچ ٹویل ایچ ویہے سی ٹو ایچ ٹو ایچ ویہے بینزین اینڈ مینی مور اب یہ جو ہے نا ہزاروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ارگینک کمپاؤنڈ ہیں جو اس بیسک ڈیفنیشل پر پورا اٹھتے ہیں لیکن دیاریز ایچی ایکسیپشن اب دیکھتے ہیں وہ ایکسیپشن کے ہیں یہاں پہ کچھ ایکسیپشن ہیں ذرا دیکھیں میرے پاس نہ میں یہاں لکھوں گے ایکسیپٹ ایکسیپٹ سٹوڈنٹ ایکسیپٹ بھی نہ پہلی بات میرے پاس ہے کاربن مولو اکسائیڈ co میرے پاس ہے carbon dioxide co2 carbon disulfide cs2 carbonates co3 2 minus bicarbonate hco3 1 minus we have the cyanide cn minus 1 we have the thiocyanide sca we have carbides carbides اب اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے یہ سب جو میں نے لکھیں all these contain carbon as an essential element carbon کے ساتھ oxygen hydrogen nitrogen وہ موجود ہیں but they are not organic compound carbon monoxide is not an organic compound carbon dioxide is not an organic compound یہ organic compound نہیں ہے یہ کیا ہیں these are in organic compound یہ جو میں نے جتنے بھی لکھے ہیں all these are in organic compound in organic compounds اس کا مطلب ہے کہ یہ جو definition ہم نے کہی organic compound کی اس پہ تو کاری ضرب لگ گئی ایک اور بھی بات student آپ نہ carbon کے allotrops پڑھتے ہیں allotrops of carbon دو تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے بات ایک تو آپ diamond کو پڑھتے ہیں diamond دوسرا آپ graphite اس کو study کرتے ہیں graphite کو اب اگر آپ ان دونوں کو دیکھو گے diamond اور graphite کو دونوں کس پر کنسلس کرتے ہیں دونوں پیور کارمن ہیں لیکن اس کے باب جو diamond and graphite they are not organic they are inorganic تو ان دونوں کو بھی ہم inorganic کہتے ہیں یہ organic نہیں ہے بلکہ یہ inorganic ہے اس کے برقص ایک میں بات کرنے جا رہا ہوں please میری بات کو جو میں بور رہا ہوں اسی طرح اس کو سمجھے میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک compound ہے NH2OH this is called hydroxyl amine hydroxyl amine میں لکھتا ہوں N2H4 this is called hydrazine اب ان دونوں compound کے بارے میں کہا جاتا ہے میں کہا جاتا ہے ہے نہیں کہا جاتا ہے کہ these are these are regarded as regarded as organic compound حالانکہ ان میں کارمن سرے سے موجود ہی نہیں regarded as organic compound why are they are organic compound کیونکہ ان کی properties ان آرگینک کے بجائے organic compound سے زیادہ تیلی کرتی ہیں ایک چیز آپ نے زیر میں رکھنی ہے اور وہ کیا ہے differentiate between between organic and اور ان آرگینک کمپاؤنٹس سٹوڈنٹ یہ آپ نے یاد نہیں کرنا تو میں انٹی ٹس میں تو میں چیزوں کو رٹہ لگانے کے تو بے بالکل خلاف ہوں میں کہہ تو چیزوں کو سیکھو آپ نے organic اور اور ان آرگینک کمپاؤنٹ کو آپ differentiate کر سکتے ہیں یہ table آپ کے بہت زیادہ help کرے گا melting point ہے balling point solubility ہے reactivity ہے ان سب چیزوں کو nature of bonding ہے ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں organic compound اور ان آرگینک کن کن پوائنٹ میں اور کس طرح ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں سٹوڈن ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھ رہی ہے وہ ہے sources of organic compound یہ میرے پاس آ گیا sources of sources of organic compound organic compound میں یہاں sources کو بزیر اگر بڑھا دوں تو میں کہہ تو natural sources organic compound کے تین main sources ایک ہم کہتے ہیں coal ایک ہم کہتے ہیں petroleum اور ثیڈ ون اسے ہم کہتے ہیں natural gas بیٹے جی اس کے علاوہ plants اور animals ان سے بھی organic compound کو حاصل کرتے ہیں وہ بھی sources ہیں نمبر 4 پہ پلانٹس and animals ان کا بھی آپ ذکر کریں گے ان سے بھی organic compound کو ہم حاصل کرتے ہیں یہ جو first three ہیں اس میں coal you know solid petroleum یہ liquid state پہ اور natural gas یہ تو gas ہوتی ہے ان تینوں کو اگر میں ایک ہی نام دو نا ان تینوں کو تو ان کو ہم کہتے ہیں fossil جو مرزی آپ کہ first of all kohl کی طرف آتے student kohl کی آپ various types پڑھتے ہیں anthracite bituminous sub bituminous ہے lignite ہے پیت ہے یہ various forms of kohl آپ نہ اگر kohl kohl bituminous kohl اگر آپ اس کی destructive distillation کریں میں destructive distillation کو pyrolisis لکھ دیتا ہوں جگہ کم ہے آپ کو destructive distillation لکھنا پڑے گا ڈی 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 اگر ہم اس کی pyrolisis کروائیں اور اس کے لئے دو چیزیں ایک تو absence of air ہونی چاہیے اور high temperature ہونا چاہیے اگر kohl کو absence of جب آپ heat کرتے ہیں تو it will convert into coal gas coal tar and coke in coal gas نام سے دائر this one is a gas coal tar this one is a liquid and coke یہ جو باقی residue بچ جاتا ہے solid statement جس آپ ash کہتے that is up یہ تین چیزیں کب آپ ملی یہ تب ملی جب ہم coal کی destructive distillation کرتے اس میں جو میرے interest کی بات ہے coal tar یہ جو coal tar ہے جب ہم اس کی further fractional distillation کرتے fractional distillation FD stand for fractional distillation جب ہم coal tar کی further fractional distillation کرتے ہیں تو we will have more than more than 200 یہ federal بک کہتی 200 more than 200 important important organic compounds are directly obtained اور inorganic compound میرا بہت بڑی تعداد جو ہے وہ aromatic hydrocarbons جن میں benzine ہے aromatic compound کی benzine ہے tolven ہے philol ہے اور کور سے اور یہی وہ 200 یا more than 200 organic compound ہیں جن سے ہم ہزاروں جن کو starting material use کر کے ہم ہزاروں کی تعداد میں useful product یہ وہ چیز ہے جو اس کے پر آپ کے پاس petroleum پیٹرولیم پیٹرولیم ہے پیٹرولیم ایس مکشور آف ہائیڈرو کاربن یہ ہائیڈرو کاربن کا مکشور ہے جب آپ پیٹرولیم کی فریکشن رسیلیشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیفرنٹ فریکشن حاصل ہوتی ہیں جس میں پیٹرولیم ایتر ہے گیس آلین ہے گیس آئل ہے کیروسین آئل ہے ایس فارٹ ہے اور بہت ساری فریکشن حاصل ہوتی اگر آپ ہر ایک فریکشن کو اگر ابزرب کرے تو پتہ چلے گا اور جن میں سب سے زیادہ وہ الیفیٹک ہائیڈو کارمن الکین وغیرہ وہ موجود ہوتی اس کے پر ہمارے پاس کیا ہے نیچرل گیس نیچرل نیچرل گیس ایک ایٹی فائی پرسنٹ میں اس کے کمپوزیشن کی بات کروں ایٹی فائی پرسنٹ میتھین میتھین کے ساتھ اس میں ایتھین سی ٹو ایتھ سکس پروپین سی ٹری ایتھ بیوٹین سی فور ایتھ ٹین لیکن سب سے زیادہ جو پورشن ہے نا آپ جانتے جب ہم نیچرل گیس اس کو آکیمی کے ریکشن لکھتے ہیں تو ہم اس کو سی ایتھ فور سے ری پریزن کھا بیٹا جی ان کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے لکھے ہے نا یہ کس میں موجود ہیں یہ نیچرل گیس میں موجود اس کے ساتھ ساتھ اس میں کاربن ڈائی آکسائید ہے موجود آپ پتا نیچرل گیس ہمارے پاس نیچرل گیس سی این جی کمپریس نیچرل گیس لن جی لکھے نیچرل گیس یہ تینوں جو میں نے چیزیں دکھی ہیں نا ان تینوں کی کمپوزیشن سیم ہے ہاں فیزیکل سٹیٹ ان کی ڈیفر کرتی ایک ہوتی نا الپی سٹوڈنٹ الپی جی اس سے بالکل مختلف ہوتی تو یہ میرے پاس کول ہے پیٹرولیم ہے نیچرل گیس ہے ان سے ہم بہت بڑی تعداد میں ہزاروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اورگینک کمپاؤنڈ ان کو آسل کرتے ہیں اور پھر انہوں اورگینک کمپاؤنڈ کو بٹو سٹارٹنگ مٹیگرل یوز کر ہم ایک بہر بڑی تعداد میں پروڈکٹ ان کو بناتے ہیں انیمل اور پلانٹ ان سے بھی ہم روز برہ زنگی میں بہت سارے اورگینک کمپاؤنڈ ان سے ہم آسل کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تھا میرا آج کا نیکچر جس میں آپ کو میں نے اورگینک کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اورگینک کمپاؤنڈ کی جو لیٹس ڈیفنیشن ہے اورگینک کمپاؤنڈ اورگینک کمپاؤنڈ بیٹا جی اورگینک کمپاؤنڈ کی جو لیٹس ڈیفنیشن ہے جس پہ سارے جو ہے وہ یکچہ ہیں وہ یہ ہے ہائیٹو کاربنز ہائیٹو کاربنز and their derivatives are called organic compound hydrocarbon اور ان کے derivatives کو ہم organic compound مثلا یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے CH4 میتھین میتھین ایک hydrocarbon ہے اب اس کا derivative کیسے نکالے میتھین میں carbon کے ساتھ چار hydrogen ہے نا تو کسی بھی hydrogen کو ایک کو دو کو تین کو یا چاروں کو بھی کسی functional group سے substitute کرتے آپ یہاں پہ نہ H کی جگہ پہ OH لگا دو اب یہ بن جائے گا CH3OH میتھائل الکول میتھینول یہ کیا ہے آپ OH نہ لگاؤ اب CL لگا لو BR لگا لو F لگا لو تو آپ کے پاس یہ میتھائل کلورائٹ بنے گا آپ یہ نہ لگاؤ آپ اس کی جگہ پہ COOH لگا دو ایک hydrogen کی جگہ پہ دو کی جگہ پہ تین کی جگہ پہ تو یہ جب آپ کسی بھی hydrocarbon میں hydrogen کو کسی functional group سے replace کرتے ہیں تو جو compound آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے that is called derivative of hydrocarbon تو student hydrocarbon اور ان کے derivatives ان کو ہم کہتے ہیں organic compound and the study of organic compound is called organic chemistry student آج کسی lecture میں ہم نے organic chemistry کا جو NMD cat کا جو پہلا تھا topic اس کو ہم نے آج فوکس کیا اور آج صرف میں نے آپ کو organic compounds اور پھر last پہ organic chemistry اس کی definition آپ کو بتائی ہے آج آغاز تھا میں ذرا depth پہ نہیں گیا آپ نے کام بلا کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں بولوں جو کچھ میں لکھوں that must be in your writer آپ کے نصحات جیسے جیسے میں آپ کو lecture دیتا جاؤں گا آپ کے ساتھ ساتھ اپنے notes اپنے documents وہ آپ نے develop کرتے جا رہے ہیں ان documents میں یہ سارے کا سارا lecture بھی شامل ہونا چاہیے اور ان میں جو ساری کے ساری books ہیں جن سے آپ کا PMC نے outline دی ہوئی ہے اور جو آپ کے NMD cat کے test کا حصہ ہیں ان سب کے بارے میں ساری information آپ کے پاس دوئی جائے اللہ پر فضل فرمائے اللہ پر فضل کرم فرمائے السلام علیکم